میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میں تیری ماں سے ستر گناہ کا مطلب سدہ ستر نہیں ہوتا لا محدود درجہ میرا پیار ہے پھر تسلیل نہیں ہوتی یا اللہ تو قرآن تو بھیج رہا ہے پتہ نہیں ہم عمل کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے تو پھر اللہ کہتا ہے الرحمن الرحیم کیوں ڈر گئے ہو کیوں قرآن کے مطابق دکان نہیں چلا تھے زندگی نہیں گزارتے جوب نہیں کرتے زراعت نہیں کرتے تجارت نہیں کرتے شادی نہیں کرتے ساری چیزوں کو بنا لیں تو کیوں ڈرتے ہو رب العالمین پہلی گارانٹی الرحمن الرحیم پہلے بسم اللہ سے پھر دوسری گارانٹی اللہ کہ میں اللہ ہوں تو نفع نقصان کا مالک ہو پھر رب العالمین تم پر مہربان ہوں تمہارا پالنے والا ہوں پھر الرحمن الرحیم کی دوبارہ تقرار ہے کیوں ڈرتے ہو رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں اب اللہ نے جزا سزا کا بھی رکھا نا بہت سے لوگ ہیں جو محبت کی بات جتنی بھی کرو وہ الٹائی سوچتے ہیں تو اس کو دھمکانے کے لیے مالک یومتی پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ میرے لیے میرے پاس جزا سزا کا بھی نظام ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ہم تو چونکہ عرب نہیں ہیں لیکن عربی کچھ پڑی تھوڑی بہت اللہ نے اس کا ذوق بھی دیا تو ابھی ساری بات ہو رہی کہ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے لیکن آگیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں تجھے سے مدد مانگتے ہیں تو ایک دام جیسے اللہ سامنے آگیا ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ان الفاظ نے اس طرح کر دیا جیسے اللہ میرے سامنے آگیا ہے جیسے انہ کا تراہ ہو جیسے اللہ میرے سامنے آگیا تھا میں کہتا ہوں ایاک نعبد یا اللہ میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں و ایاک نستعین یا اللہ میں صرف تجھے پکارتا ہوں مدد کے لیے میں کسی اور کو نہیں پکارتا میرے نبینی حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا و ایدہ سألتا فسأل اللہ و ایدہ ستعنتا فستعین بللہ کہ اے بچے اے میرے یا غلام اے میرے پیارے چچا زاد بھائی تو ایسا جب تجھے پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا مدد کے لیے صرف اللہ ہے جو آتا ہے اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا یہ اسباب کی دنیا ہے ایک دوسرے سے مدد لینا تو میرے نبی نے کرزے اٹھائے میرے نبی نے زیرہ پہنی میرے نبی نے تلوار اٹھائی لیکن وہ کام جو براہ راست اللہ کے ہاتھ میں ہیں انہوں میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے انہوں میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے ایہا کن عبد و ایہا کن استعین علماء فرماتے ہیں ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے اور قرآن کا خلاصہ سورة فاتحہ ہے سورة فاتحہ کا خلاصہ ایہا کن عبد و ایہا کن استعین ہے اے میرے اللہ یا اللہ یہ صرف اللہ کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ ہم زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں جانتے تو اللہ نے ہم سے یہ دعا ہم پہ فرض کر دی کہ تم نے یہ مانگنا ہے جو کہ تم اندہ ہو جاہل ہو کہو اہ دینا کتنی ضروری ہے اللہ کہتا روٹی مانگو پانی مانگو بیوی مانگو بچے مانگو کپڑے مانگو زمین مانگو جہداد مانگو صحت مانگو عزت مانگو سب کچھ مانگو لیکن ایک چیز اللہ نے فرض کر دی کہ میرے بندے اگر تو ہدایت کے بغیر مر گیا تو برباد ہو جائے گا لہذا تم پہ واجب کرتا ہوں فرض کرتا ہوں کہ کہ اہ دینا اسرات المستقیم اہ دینا پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ہدا یاللہ وہ چٹان دکھا دے جس کو دیکھ کر میری زندگی کی راہیں صحیح جگہ تک مجھے پہنچائیں ہدا عرب اس کو سن کے ہل گئے تھے کہ وہ محاورہ سمجھتے تھے ہم محاورہ نہیں سمجھتے لیکن عرب کیوں ہل گئے تھے کہتے کیا کمال ہے یار یہ کیا آدمی کہاں سے بولتا ہے کیا بولتا ہے وہ تو ابو جہل سے پوچھا اخنس ابنہ شریک نے سچ سچ بتا محمد جھوٹے ہیں کہ سچے ہیں کہ لنگا اللہ کی قسم سچے ہیں پر نہیں مانوں گا میں بنو حاشم سے مقابلہ کروں گا نہیں مانوں گا سچے ہیں تو اہ دینا یاللہ وہ چٹان دیکھا وہ کہاں وہ قرآن ہے جس کو دیکھ کر میں تجھ تک پہنچ جاؤں سرات سیدھی راستے کو کہتے ہیں سرات جس پر کسی قسم کا کوئی کھڑا نہ ہو جیسے موٹروے موٹروے سرات موٹروے کو کہتے ہیں المستقیم جس میں وہ نہ ہو زیادہ موڑ نہ ہو بلکہ سیدھا ہو اللہذین انعمت علیہم نعم اس بوٹی کو کہتے ہیں جو سردی گرمی میں خوشک نہیں ہوتی صدا بہار سر سبز ہوتی ہے تو نعمت یاللہ وہ راستہ دے جس میں ہر چیز ملتی ہو سبزہ بھی ہو خوشیاں بھی ہوں اور اس کے راستے میں کوئی سروے سٹیشن بھی ہو اور کھانے پینے کا سامان بھی ہو کوئی بوفے بھی ہو اور کوئی پیٹرول سٹیشن بھی ہو آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں یاللہ وہ راستہ دے جو آباد ہو جو سرسبز ہو نعم کے اندر یہ معنی موجود ہے غیر المعنی سٹیشن بھی ہو جو جانurdہ موسیقی